ارچڑ کی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آپ ہیں دل بر میرے آپ کا آپ ہیں دل بر میرے آپ میری ہر ایک سانس پر آیا تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آیا تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آیا تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آزل سے جو پاک ہے وہ ہے گھرانا آپ کا آپ ہیں دل بر میرے دل ہے دیوانا آپ کا آیا تطہیر کو موسیقا 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 میرے دوستو میرے بھائیو اسد صاحب آپ اوپر آجیں اسد صاحب سٹیج پہ آجیں میرے دوستو میرے بھائیو سٹیج پہ بیٹھے ہمارے اندہائی محترم شریار بھائی اسد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں شیرانی صاحب کا بھی نام تھا کہیں بیزی ہو گئے ہوں گے سابزادہ حامد رضا صاحب انہیں بھی آنا تھا آج علامہ صاحب موجود ہیں عمر بھائی ہیں بریسٹر صاحب ہیں شہدانہ بی بی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال احسن صاحب موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدی دو تین منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیس ہیں جو سپیکرز ہیں ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے میرے دوستو آج شدہائی اہم دن ہے پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جب قرآن عظیم و شان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہیں لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیررزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے یہ کرسچن ٹیررزم ہے یہ ہندو ٹیررزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامیک ٹیررزم ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خوہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں کہیں گشتاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نے خاصہ دہشت کر دیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوائم متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاسٹ میں مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوجن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خلاف آپ حضیان کوئی بکتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیدھر لینڈز میں یا کوئی سلمان رشتی جیسا کوئی شادہ میں رسول وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اولاد سے زیادہ عزیز ہیں بہت بڑی کامیابی ہے حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوائم متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوائمی انٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام آمن کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تحافظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں آمن لانے کے لئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کنفرنس میں جب امت مسلمہ کو کھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لئے ڈرانے ایک بلوک کی طرح مضبوط ہوں اور تب ہی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلوک کی بات کی حرمت رسول کی بات کی ختم نبوت کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی تو وہاں عالم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے کہ میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے ہیں اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیراعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا حرمت کا رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں اور جو ان کا اصل کام ہے اس امت اور اس ملک قلیٹ کرنا اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کرے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عاشق رسول عمران خان صاحب آئے میں ہیں آپ آجے ہی ساتھ سٹیج پہ شریار افریدی صاحب بہت بڑے عاشق رسول اور ہم سب کا فخر عمران خان صاحب کے حراول دستے کے مائنا سپائی بہت تقلیفیں سہیں کچھ دن میں نے کھٹے گزارے میں ان کے حسطے کو سلام پیش کرتا ہوں درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس اہم موقع پر اپنی خیالات کے اظہار کریں شریار افریدی صاحب سٹیج پہ پاکستان طریق انصاف کے چیئرمند جنل سیکٹری صاحب فارمہ سپیکر اسد بھائی ایم ڈیوی ایم اور اس کے علاوہ میری بہنڈ شاندانہ اور علی محمد خان لگتا ہے کہ جیسے کوئی پشاور لاہور میں جلسہ ہے اور آپ نے اس کو جلسہ بنا دیا میرے بالکل پیچھے بٹھا ہوا ہے آپ کا پھر میڈیا کا تمام جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں آج کی ایونٹ کے اور پھر بالخصوص لیگل فیٹینٹی پی ٹی آئے کے ویل ویشئرز آپ سب کو پہلے اسلام علیکم ورحمہ وبرکہ آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے اورگنائزرز کو کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا کہ جب وہ جینین ایشوز جس کا میری درتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق مرد مجاہد مرد کلندر جو دلوں میں بسنے والا ہے اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے عمران خان صاحب کو وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا بیچ میں کالی آندھی آئی طفان آیا لیکن الحمدللہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں ابھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے تو اسلاموفوبیا آپ انسانی تاریخ کو اٹھا لیں انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار ظلم بربریت عقائد ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کانکر کرنا تھا پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسپ ڈیولپ ہوا نیشن سٹیٹ کانسپ کو ڈیولپ ہونے میں کافی چھ سات سو سال لگے اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے سکسٹین فورٹی ایٹ میں بیلفرڈ میں سیونٹینت مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی اور پھر وہ بات سکسٹین ایٹی ایٹ گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کے بلڈلس ریولوشن تھا اور انگلستان میں بغیر ایک کترہ خون بہے جیمز ٹو بھا گیا اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی اور جس کی جس کی جو بیچ سولہ سو اٹھاسی میں بویا گیا تھا آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب دو جنگ عظیم ہوئی لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں بریجنگ رول پلے کیا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا پھر لیگ آف نیشن کے فلیور کی ورسیل سٹریٹی 1919 is a classic example لیکن میں باپس آتا ہوں جب یو این 1945 میں فارم ہوتا ہے اور یو این کی انسپشن سے لے کر آج تک 1948 میں 5149 کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچھ کیا تو امت نے اس کو ریجیک کیا لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوت کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہر سوچ اور فکر کو کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی سو سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے میں بدکسمتی سے جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں ان تک کوئی رسائی نہیں تھی ان کو کنونس کرنی کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن لیگ آف نیشن ہو اس سے پہلے ہو اور پھر یو این ہو نوٹ ایو این ونس ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن نہ کوئی ایسی سوچ نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریئٹ ہوتی بین الاقوامی ہمہنگی انٹر فیت حامنی کا وہ کونسپ ڈیولپ ہوتا تو ہاتس آف ٹو داٹ لیڈر آف مائن سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی ایک ایسا آئیڈیا پچھ کیا ایک ایسی سوچ دی اقوام عالم کو کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاڈ ٹیلنٹ یوکے گاڈ ٹیلنٹ کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں وہ لوگ ہماری ایمنائزیشن ہو ٹرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹیوز ہوں تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنڈ پہ ہوتے ہیں اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی پہلی دفعہ لوجیکل پرو ایکٹف طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا اور اس کا ریزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ چار سال ہو گئے ہیں اور یہ پوری امت کے لیے یہ ایکزامپل ہے تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی زمین آرہی ہے ہم نے انگیج کرنا ہے ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے ہیٹ تسن نوٹ تسنر ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہم نے سب کی عزت کرنی ہے بٹ کبھی بھی دین پر اللہ پر اللہ کے محبوب پر انسانیت پہ پاکستان پہ اور پاکستان کے بفادات پہ کبھی کمپرمائز نہیں کرنا this needs to be our ultimate approach and in the end all I would be emphasizing on میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس fundamental right ہی نہیں ہے جو moral right ہی نہیں رکھتے ان سے اگر کوئی expect کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو تو I once again would urge and emphasize اپنی leadership کو کہ ہم نے ایسی events arrange کرنے ہیں ہم نے universities کو youth کو engage کرنا ہے ہم نے ہر segment کو reach out کرنا ہے اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ exemplary initiatives اور دنیا کو جوڑ دے کے حوالے سے پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچ اور فکر ہے اگر کوئی وزن ہے تو it start and ends at عمران خان عمران خان is the hope عمران خان is the future عمران خان is the pride of not only پاکستان but he is the pride of the entire ڈمہ long live humanity long live عمران خان long live پاکستان thank you so much جب وہاں عمران خان صاحب کی حکومت بنی اور جب یہاں مرکز میں کروا ہے سپیکر صاحب کی صدارت میں میں as a minister parliament رفیرز اور initiation تی شریار خان صاحب کی وہ منسٹر طریق انصاف کے دور میں start ہوئی عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے سپیکر صاحب جب سپیکر تھے اور حجبن نگار کا اس میں بھی حصہ تھا اور ایک اور بہت بڑا کام جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف جناب علامہ صاحب عمر عیویب صاحب بیرسٹر صاحب جتنی بھی ہمارے سٹیج پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بہن بائی السلام میں تو کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں جتنا علی محمد خان اور شہر یار خان انہوں نے تقریر کیے اور جو میں نے کچھ باتیں اپنی دی بنائی ہوئی تھی وہ بھی سارے جو علی محمد خان نے ادباس میں کر دی تو بہرحال خان صاحب کے ساتھ زندگی کی ایک لمبا عرصہ گزرا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تاریخ انصاف سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا جب شکعت خان میں پھر جون نائنٹی سکس میں جاہن کی اور کافی اپس اٹھ آئین میں بھی بلکل واضح تھا کہ اسلام مارڈرن ویل فیر سٹیٹ یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلام مارڈرن ویل فیر سٹیٹ جو اس کا مقصد بدینہ کے نیاست ہے اسلام مارڈرن ویل فیر سٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ موزی نہیں کہا یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا اور جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اس کی لیڈیشپ کی ضرورت ہے تو عمران خان تھے یہ صرف بات نہیں یہ آپ دیکھ رہے وارن ٹیلر کیا حوالے سے وارن ٹیلر جب شروع ہوا تو کسی پولٹیکل پارٹی میں احمد نہیں تھی کہ وہ پبلکلی امریکہ کی مخالفت کریں میں یہ چلنج کرتا ہوں تمام پولٹیکل پارٹی اس کے سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ اس نے دیکھیں کسی پولٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات نے کی عمران خان کی جب پریشر شروع ہوئے اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی اور اس پہ ہمارا بالکل واضح موقف توس وقت بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں اپریشن شروع کیا ہے ان کی سیاسی مقاصد ہے اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد دے اور عمران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہیں تو جیل میں وہ انٹرلیشن ایشو میں اسلام فومیا اور خاص کر جب اس نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ 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 کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے اس کی تضحیق کرواتی جس کو آپ میڈیا کا بردار سمجھتی ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی مسلم لیڈر نے اکوائم تہہدہ کے پلیٹ پارم میں اٹھائے اسلام فومیا کے حوالے سے آپ پتہ ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں نائن ساری الیون نائن الیون کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جس طرح ہمیں اچود بنا کے ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں اندھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی اس پہ امران خان نے بلکل کٹیگاری کے لیے اپنی مسلم امہ کی نمائندگی کی بیگر پرائم سر پدر نہیں جب مکہ میں اسلامی سرباری کانپرس ہو رہی تھی تو ادھر بھی امران خان نے تمام مسلم کنٹیج کو بتایا کہ وہ سائل ہمارے زیادے ہیں تھیل کے بہت بڑا اللہ نے ہمیں نیمت دی ہے عبادی کیلئے آج سے ہم زیادہ ہے لیکن پھر دنیا میں ہم زلط کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتا ہوں یہ ناراض گی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب امرار خان نے کہ ہم جو عمال اسلامی سربارائی کانپرس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلپ ہے اس کے کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہماری لیڈر جو ہیں عملی بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانپرس کرنا چاہتے جس پہ ہمارے کوئی دوست بھی ناراض ہوئی آپ کو پتہ بیٹ جائے دیل میں نہیں جاتا اور وہ نارا یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں یہ ایک پرسپہ ہے یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سجدہ کرتا ہوں اور عمرار خان نے جب خودی و خودداری کی بات کی کہ ایک قوم پاکستانی خوددار قوم ہے ایک خوددار قوم کے حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ دشوری نہیں چاہتے ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کے حیثیت ملے پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملیں پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی جب اس نے اسلام پوبیا کی بات کی جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ کے شان میں جب گستاہی ہوتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے اور جب ہم یہاں انہوں نے دکاری مہت خان نے ہم نے بہت سارے کن سازی کی ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا ہم نے یہ قراردات پاس کی نشن سمنی میں کہ جب حضور صلی اللہ سلام کا اس مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا جب ہم نے پیسے رکھیا تو یہ اقدامات تھی کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے میں معافی جاتا ہوں لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی اس لئے ہمیں اس پہ پخر ہے اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو اس لئے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے اس نے غلامی سے انکار کیا ہے اور انہوں نے دنیا کی مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ کٹے ہوں آپ اتحد ہو متفق ہو تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہم کسی سی کیوں حکمران ہے لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے آج ہمارے جو اے نہ کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے عوام کو بیگ دیا ہے انشاءاللہ پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے اور پاکستان کو جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ اسلام مارڈر ویلپر سٹیٹ کی طور پر اس ملک کو لے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ انشاءاللہ میں اپنی لوگوں کو یہ انجانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائے یہ کوئی بھول جائیں کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف مختلف اقدامات کر کے مختلف ہمارے خلاف یہ پیس لے کر کے ہمیں دبائیں گے ہم دبنے والی نہیں ہیں ایسا ہے نہیں کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دباؤ تو نہیں آپ کے اوپر پریشانی تو نہیں ہے ڈٹکے کڑے ہیں ڈٹکے کڑے ہیں انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اپنی لینر کے ساتھ اور یہ یاد رکھے انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں لگ سکیں گے اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم عوام کو ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنی تمام اپشن ایگزاست کر رہے ہیں مدالہ تو بھی بھی جا رہے ہیں اس سمبلی میں اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کیل روڈو پہ ہوگا تینکیو اسلام علیکم عمران خان صاحب کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے اور پھر عمران خان صاحب نے ان سے محبت نے بھائی اور جماعت میں کو ٹکٹ دیا اور جیت کر دوبارہ آئے شویب بھائی آپ موجود نہیں تھے آپ کو ہم نے ویلکم کیا کہ آپ ہمارے ایم این اے ہیں چاہے کہ فورم فورٹی سیون والا پھرے لیکن اسلام آباد کے عوام نے ہمارے وکیل بھائی بڑے بھائی شویب شاہین صاحب کو پاس کیا ہے سینڈل سالگا بھی موجود ہیں میں اس شیر کے ساتھ میں سوچا تھا کہ ہماری کلیگ بھی ہیں اور میرے بڑے بہترین دوست تھے اب اس دنیا میں نہیں ان کی بیٹی ہیں گلزار خان لالا ان کی بیٹی ہیں تو ان کو میں کس شیر سے بلاؤں کیونکہ وہ جس طرح ایک پشتون جو خاتون ہوتی ہے جس طرح وہ ہر ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے اور لڑتی ہے تو ان پہ مجھے ایک ہی شیر نظر آیا جس پہ میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو ویلکم کروں گا ہماری امینے صاحبہ اور خیبر پختون خواہ کی شاید پہلی الیکٹڈ امینے ہیں مفامت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے مفامت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے شاندانہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آئے ہوئے مہمان تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں ان سب کو میرا سلام میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں کیونکہ جس طرح سپیکر صاحب نے کہا نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاء اللہ جو فائری الیکنس ہے وہ میرے میں ہے نہ شہریار کا صبر ہے مجھ میں اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی یہ میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بدعا تو نہیں دی وہاں ذرا رک گئی اسے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا وہ کیونکہ مجھے فائیہ کا نوٹس آگیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے سو میں کوشش کروں گے کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں اور نہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو آج ہم جس لیے کٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین ہم چاہے اہلِ سننہ ہو ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو تغرے مسلمان ہو لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے ہم پتھان بھی ہو سکتے ہیں پنجابی بھی ہو سکتے ہیں سندھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن خان صاحب ہمارے پرائیم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو ماتی ہوں حالانکہ یہ سب گواہ ہے کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں شڑائیاں کرتی تھی مجھے واتس اپ پر بلوک کر دیتے تھے وہ یہ تھا کہ ان میں حمد تھی ایک مرد مومن کی ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے وہ ہم آئی درہ انسان تھے لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لئے اور اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے یہ حمد کرے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی ابھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے حمد کیسے کی کہ اس نے اقوام محتحدہ میں لا الہ الا اللہ بولا خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے ساری دنیا مانتے ہیں جب فلسطین میں یہ جینسائیڈ شروع ہوا نسل کشی جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے ابھی میں نمبرز دیکھ رہی تھی بتیس ہزار فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں ایک فلسطینی نے یہ سٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے اور اس کی منفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں میری والدہ بہت بلیف کرتی ہے نظر لگنے میں شاید خان صاحب کو نظری لگ گئی تھی پچیس ستمبر دو ہزار انیس میں جب ترکی نے اور پاکستانی نیو یوک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلامی فوبیا کے خلاف کیونکہ اس کی جو بدشکل منفیسٹیشنز ہیں وہ میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں امریکہ میں مرشکی بطلب ساری دنیا میں ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے خاص کر نائن الیون کے بعد ہماری بہنوں کے حجاب بھاڑے گئے سیک برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا ہمارے ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نون مسلمان کی ایک سال کی سزا تھی تو مسلمان کی تین سال کی سزا تھی اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیررسٹ تھا لیکن اگر وہ نون مسلم تھا تو وہ منٹلی ڈیرینج تھا یا وہ ڈینجرز انڈیویجول تھا یا میز گائیڈڈ تھا اسلاموفوبیا کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے اسلام اور ٹیررزم اسلام اور دہشتگردی اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے ہمارے مردوں کو جن کی داڑی ہو یا پگڑی پہنے ان کو ٹیرررسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان باتوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے دیکھا میں نے دس سال یورپ میں گزارے ہیں بیرے ساتھ تمیز میں تھے ہیا میں تھے عزت میں لیکن آنکھیں تو ہیں نا ہماری میں سویسلن میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم allow نہیں کریں گے کہ ہم انچی بنائیں کوئی بھی امارت کیونکہ یہ مزائل کی طرح لگتی ہے اب آپ سوچیں پڑے لکھے لوگ ہیں سویسل یہ بات ان کو شیوہ دیتی تھی خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا یہ اس انٹرنیشنل او آئی سی کا ریزلوشن یہ تب کیا جب نیو زیلنڈ میں دو ڈیفرن مساجد میں پچیس لوگوں کو شہید کر دیا کیا یہاں پہ میں ضرور تعریف کروں گی ایک خاتون کی جو سندہ آڈم جو پرائم منسٹر تھی نیو زیلنڈ کی انہوں نے حیمد کی ہجاب پینا اگلے ہفتے اور جمعہ کی نماز میں بہت سارے کرسچنز کے ساتھ انہوں نے شرکت کی نماز نہیں آدا کی شرکت کی اور اس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے حالانکہ باون اور مسلمان ممالک ہیں اس کی سزاون کو یہ ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں تمام بی ٹی آئی ورکرز کو بھی کیونکہ ان کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے پولٹیکل اسلام یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں آپ کے خواتین حجاب نہیں پہن سکتی برکہ نہیں پہن سکتی چہرہ نہیں ڈھک سکتی کیوں نہیں ڈھک سکتی جب قرآن کہتا ہے لائق راہ فدین اور جب فرنچ قانون کہتا ہے کہ آپ نے فرنچ فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتی دینی چیزیں تو پھر وہاں پہ کروس کیوں پہنتے ہیں سلیم کیوں پہنتے ہیں پھر وہ بھی منع کر دیں کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے مغرب میں ان کے بچے مغربی ہیں مسلمان تو ہیں بھر مغربی ہیں تو اس لیے میں تو شکر ادا کرتی ہوں دو ہمیں تکلیف سے تکلیف سے ایک وقت بہت گزر رہے ہیں لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے وہ ہمارے لیڈر تھے ہیں اور رہیں گے اور وہ جو جدوجہت کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کیسے ہو کہ ہم نیو ایج مسلم ہیں اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں ہم کہتے تھے انلائٹن موڈریشن ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی وہ ہم نہیں کریں گے لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قادیعظم رحمت اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا ہے اس جھنڈے میں مذہبی اکلیتوں کے لیے ہم تہیہ کریں گے جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اکلیتوں کو کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہیں کیونکہ ہمارا رب اور یہ میری آخری بات ہے اس پہ سوری علی صاحب بار ٹائم لے لیا ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے ہمارے جو قرآن میں ہے ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوگے وقت لگے گا لیکن حمد نہیں کمار ایڈوکیٹ صاحب ہمارے بھائی اور عمران خان صاحب ہمیشہ نام مسلم سامنے بیٹھے ہوئے میری بہنیں میرے بھائی دوست و عزیز اور ویڈیا کے ساتھ اسلام علیکم آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامو فوبیہ پہ اگر آج کے دن میں خراج تحسین پیش نہ کروں عالم اسلام کے اس مرد کلندر کو جو ختم نبوت کا عظیم پہردار ہے جو آقا دو جہاں کی حکم حرمت کا عظیم جنگ لڑنے والا ہے اس میں میرے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے ایسے لڑی جیسے ایک مشاق بکی لڑتا ہے ہر مسلمان کے دل کے اندر میرا نبی بستا ہے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری علیہ السلام نے آقا جو رسول اللہ نے فرمایا میری میرے سے اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی اولاد آپ کے ماں باپ آپ کی جہداز سے زیادہ آپ کو پیارا نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو یہ آواز بلند کی سوئے ہوئی تھی حالی علیہ السلام ایک ہمارے پیران نے مشاق عظام نے علماء کرام نے ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے پریچ کا ان کی فالورز کا لیکن جو عمران خان نے قوائم متحدہ میں بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات تو ہی ہے جس کے خلاف آج عمران خان کے خلاف ساتھ سے کی جا رہی ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں علی محمد خان صاحب یہ نائن لیون کے بعد امریکہ گیا ہوا تھا ہائی پروفائل وزٹ پہ اس وقت میں ہے میں نے تھا تو ہم گئے ہوئے تھے میں نیو یارک میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا تو ایک الجزائر کے مسلم تھے میں ان سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا تو آوازیں کس رہے تھے اتنی وہاں پہ زیادتی نائنصافی اس نے ایک دفعہ خموشی اختیار کی دوسری دفعہ خموشی اختیار کی تیسری دفعہ با کے بار نکلا میں نے اس کو جا کے پکڑا میں نے کہا محمد پلیس پلیس پیسفل اتنی حد تک وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نائنصافی کرتے تھے کیوں وہ ہماری سرکاروں کی پالیسیاں ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام لو سالمہ سے نکلا ہے جیسے میری بہن کہہ رہی تھی اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے اسلام نے وہ چارٹر آف چارٹر آف لائف دیا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ چاہے وہ ہماری ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو اسلام نے عزت دی ہے اسلام نے غریبوں مساکین کے لئے ایک پیغام دیا ہے تو باقی بھی آپ لوگ نے بات کرنی ہے کاش کہ آج عمران خان ہمارے درمیان ہوتے لیکن میں آج کی اس محفل کی وساطہ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان آپ کے بھائی نہ جھکیں گے نہ بکیں گے انشاءاللہ خون کے آخری کترے تک آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ زندگی ایک دن کی آنی ہے زندگی کے ایک دن مقرر ہے وہ ہم نے مرنا ہے دنیا ہے کوئی طاقت ہمیں نہ جھکا سکتی ہم جھکتے ہیں تو اللہ وعدہ اللہ شریف کے سامنے جھکتے جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے تو میں رکھراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ہماری لیڈرشپ کو چیرمین صاحب کو جنرل سیکٹی صاحب کو کہ آج آپ نے یہ نقاد کیا اور آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں یہ یاد دہانی کروائی کہ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے لیے اواز بلانکی تھی پاکستان زندہ بار جی کو ریکوست کروں گا کہ اس بار ڈاکٹر صاحب کو ہم پارلیمنٹ میں کہیں دیکھنا چاہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمہ بھی ہو میں اس شیر کے ساتھ دہائی قبل اعترام مولانا صاحب علامہ صاحب آپ کو اس پیغام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا ان کی جماعت ان کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر طرح کے مسئلے کی تاثب سے پاک ہے اس لیے یہاں صرف اسلام کی اور پاکستان کی بات ہوتی ہے اور ہم انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہر مشکل میں آپ نے عمران خان صاحب کا ایم ڈیو ایم نے ساتھ دیا اور ہر تکلیف آپ نے صحیح ہے ہم آپ کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں علامہ ناصر عباد صاحب قابل اعترام آئیے جی اگلانا علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ وصحبی آنسار اللہ اما بعد تبکال الحکیم ای کتاب المتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقدر سلنا رسولنا بالبینات واندلنا معمول کتاب والمیزان لیقوم الناس بالکست صدق اللہ وآلہی اگلاز سخن میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ اور دیگر شخصیوں یہاں دشریف فرما ہے روزار اگرامی قدر یہاں موجود ہیں آپ سب کی خدمت میں اس ببرکت اجتماع جسے منعقد کیا گیا ہے اور ایک عظیم واقع کی اور ایک عظیم کارنامے کی یاد دلاتا ہے آپ سب کو برکت بار پیش کرتا ہوں دیکھیں دنیا میں اتفاقی آدھسات وجود میں نہیں آتے کہ اتفاقن ایسے ہو گیا ہے ہمیشہ جو بھی واقعہ رنما ہوتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں ممکن ہے میں آج وہ چیز نظر آئے لیکن اس کے پیچھے بڑی تلانی ایک سلسرہ ہوتا ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ منعرف الزمان آمینہ جس نے اپنے زمانے کو پہچانا وہ سیکیور ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کی شناخت بہت ضروری ہے اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف یہ خود دنیا کے بڑے بڑے مفقر لکھ رہے ہیں خود ہنری کے سنجر نے لکھا بریجل سکی نے لکھا فری زکریہ نے یورپ کے بڑے بڑے رائٹرز اور مفقرین ہیں وہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف تاریخ میں یہ سرکل جلتا رہا ہے اب اس شفٹ آف پاور کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے کیسے سلو کیا جائے روکا جائے پاور کس کے ہاتھ سے شفٹ ہو رہی ہے اس کی طرف امریکہ اور یورپ کے ہاتھ سے ان کے الائز کے ہاتھ سے کیسے کاؤنٹر کیا جائے کیسے روکا جائے اس کو اس کے لئے انہوں نے ڈیفرنٹ لیئرز بنائی ہیں ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے ایسٹ کو ڈسٹرپ کیا جائے درونی طور پر ڈسپیوٹس کھڑے کیا جائے ان کے آپس میں ایسٹرن کنٹری کے درمیان اختلافات و مشکلات کھڑی کریں ان کے درمیان تاکہ ایسٹ کا ہاؤس اور ایشیا کا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو اور یہ پاور کا جو شفٹ ہے اس کو سلو کیا جائے سکے روکا جائے سکے ایسٹ کے جو حساس ایریاز ہیں ویسٹن ایشیا ہے ساؤت ایشیا ہے ساؤت چینسی ہے یہ ہارٹ پوائنٹ سے ایسٹ کے انہیں ڈسٹرپ کیا جائے پاکستان ان میں سے انتیامیت کا حمل ہے ساؤت ایشیا کا دل ہے پاکستان اور شفٹ آف پاور کے لیے گیٹوے ہے پاکستان فران ویسٹ ویسٹ کے لیے ایسٹ پاکستان کو کنٹرول کیا جائے پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھا جائے کمزور رکھا جائے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا جائے ایسٹ بہت اہمیت کا حمل ہے ایشیا آپ دیکھ لیں عبادی کے لیے آسے سب سے بڑا کنٹیننٹ ہے ریسورسز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اب منڈی بہت بڑی ہے سکلڈ بینڈ باور بہت زبردست ہے یہاں پر لیبر سستی ہے ترقیہ افتہ ممالک موجود ہیں تہذیبی حوالوں سے بھی بہت رچ ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے جو عدیان ہیں ان کی پلیس آف برث ایسٹ ہے ایشیا ہے اور اس میں پاکستان بڑی اہمیت کا حمل ہے لہذا پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھنا ہے ایک لیر جو انہوں نے بنائی وہ اسلاموفوبیا ہے یو ایس ایس آر کے ڈاؤن فال کے بعد انہوں نے اپنا دشمن اوپن لی اسلام کو بنا لیا اور اسلام سے لوگوں کو حراس کرنا ڈرانا اسلام سے خوف دلانا جس کے نتیجے میں بنیادی انسانی حقوق مسلمانوں کے پامال ہونے لگے ڈسکرمنیشن پیدا ہوگی اور مشکلات جو وہ بیان ہو چکے ہیں یہاں پر خان صاحب کا نقش رول کیا تھا جو عالمی قوتوں نے اپنی حجمونی کو باقی رکھنے کے لیے جو منصوبے بنائے ہوئے تھے خان صاحب نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک شخص ساؤتھ ایشیا کرنر بیٹھا دل ہے جو ایسٹ کا ایشیا کا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی سوچ کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے اسلامو فوبیوں نے ایک بہت بڑا حربہ تھا جس کے نتیجے میں اپنی سوسائیٹی کو اپنے ساتھ امان رکھتے تھے جو ان کے رائے آممہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور پھر مسلمانوں کو وہ نقصان بجھا دیتے ہیں کتاب ہے اے پیس ٹو اینڈ آل پیس ڈیوٹ فرامکین کی کتاب ہے وہ پڑھنے والی کتاب ہے فرسٹ ورڈ وار کے بارے میں ہے اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو آج سارے کے سارے حالات لگے گئے اسی طرح سے ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر نے تکفیریت کو رواج دیا دشتگردی کو رواج دیا دشتگرد گروہ بنائے خود بنائے امریکہ کی جو مزیر خارجہ صاحب آتی ہے ہیلی کلینٹنز نے خود کہا فلان دشتگرد گروہ ہم نے بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کا امیج خراب کیا جائے اسلام کا امیج خراب کیا جائے خان صاحب نے اسلاموفویہ کے حوالے سے جو رنڈی نیشن میں سٹینڈ لیا اور ان کی کئی سال کی جو کوشش تھی ان کو ناکام بنا دیا اور انٹی اسلامفویہ ڈیو بنایا گیا پندرہ قرار دیا گیا پندرہ بارچ کو یہ گویا ان کی جو یلغار تھی اس کا لاستہ روک دیا گیا اس کی آگے بڑا بند بند آ گیا اور یہ الحمدللہ ذالکہ فضل اللہ یوتی امان یہ شاہ یہ کام جو اللہ تعالی نے عمران خان صاحب کو سوپر اطاق کیا اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت اہاں ہیں نیو فق تلاش کرنا جمعود کا شکار جو ماری فارل پالیسی تھی اس جمعود کو توڑنا اور نیو فاق تلاش کرنا اور پاکستان ایک ساورن کنٹری آزاد ملک مستقل ملک بنانا جو پاکستان کے اندر جو مقتدر غلام طبقہ ہے اسے قبول نہیں تھا یہ انتہائی خان صاحب کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ اس بلند قد و قامت کے مالک شخصیت کا مقابلہ انتہائی بونے چھوٹے گھتیا حقیر پس لوگوں سے ہے جن قدر کسی شرف کی نشانی نہیں ملتی ذرا برابر بھی بہت چھوٹے جو گھروں میں گستے ہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں عورتوں کو ظلم کرتے ہیں جو کسی انسانی ویلیو کے قائل نہیں ہیں یہ نہ اسلام اجازت دیتا ہے اس کام کی نہ مشہد کی تہذیب اجازت دیتی ہے نہ انسانی قدر ویلیو کے اجازت دیتی ہے ان چیزوں کی جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ آپ دیکھ لیں کتنا ڈر ہے انہیں کتنا خوف ہے انہیں خان صاحب کے ساتھ انہیں گولیاں ماری انہوں نے ڈر جائے گا وہ نہیں ڈھرا ان پر مقدمے غیر قانونی غلط قسم کے مقدمے بنائے جو کی کوئی بیس ہی نہیں ہے یہ خوفزدہ ہو جائے گا وہ نہیں ڈھرا اسے جیل میں ڈالا گیا وہ نہیں ڈھرا اسے سزائی دی گی وہ نہیں ڈھرا اس سے پارٹی کی لیڈرشپ چھیننے کوشش کی وہ نہیں ڈھرا الیکشن کے اندر بلے کو چھینا وہ نہیں گھبرایا پاکستان کے عوام کو بھی سلام کہ انہوں نے ہر حربہ جو ان نلائکوں قطعوں سے ناکام بنایا اور آٹھ فروری کو ایک خاموش انقلاب تھا ظلم اور فساد کے خلاف اور ان غلاموں کے خلاف ان ظالموں کے خلاف نو فروری کو جو کچھ ہوا یہ انیس سو ستر کے بعد سب سے بڑا سانیہ ہے انیس سو ستر کے اندر الیکشن ہوا عوام کی رائے کو نیمہ نہ گیا تو پاکستان ٹوٹ گیا سب سے بڑا سانیہ نو فروری کو ہوا ہے کہ عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا عوام کی رائے کو نہیں مانا گیا اور آج تک اسے بدلے پر لگے ہوئی ہیں یہ چھوٹے لوگ اور حقیق لوگ ان کا مقابلہ کرنا آئینی طور پر بھی لازم ہے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے ہمارا دین بھی کہتا ہے اسلام بھی کہتا ہے اور انسانی شرف اور وقار بھی کہتا ہے کہ ان وطن کو ان بونے لوگوں سے نجات دلائی جائے ان چھوٹے لوگوں سے نجات دلائی جائے پاکستان کے وہ ہم ڈیزار کرتے ہیں کہ یہاں عادل و انصاف کی حکومت ہو اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا کس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا واضح نشانیاں اور دلائل دے کر موجدے دے کر بھیجا ہونے وَأَنزَلْنَا أَمَّا أُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ ان کے ساتھ کتاب نازل کی منشور حیات و زندگی نازل کیا مزانِ حق کو باطل دیا کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ وَبِالْكِسْتِ تاکہ لوگ عدل کیلئے اٹھیں لیڈرشپ کافی نہیں ہے منشور کافی نہیں ہے عوام کا عدل کیلئے اٹھنا بھی ضروری ہے اگر عوام ساتھ نہ دے تو تخت پر فرعون بیٹھتا ہے اور موسیٰ کو جلوطن اختیار کرنی پڑتی ہے اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر نمرود بیٹھتا ہے اور ابراہیم کو آنگ میں پھینکا جاتا ہے اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر یزید بیٹھتا ہے اور امام اسحر کا سر انہوں کے نظر پر بلند ہوتا ہے عوام کی ڈیوٹی بہت زبردست ہے ضروری ہے اہمیت کی حمل ہے اور پھر جو خان صاحب کے ساتھی ہیں مخالفین کی سٹیڈی کو دکت سے پڑھا جائے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کا کاؤنٹر سٹیڈی ہونی چاہیے ہر روز دسکس ہونا چاہیے اور یہ جو انتہائی محدود نگاہ رکھتے ہیں لالچی ہیں جو لالچ کے قیدی ہیں غرور و تکبر کے قیدی ہیں انہیں شکست دینا آسان ہے مشکل نہیں ہے چھوٹے اور حقیق لوگ ہیں عقل کے اندے ہیں یہ یہ ناک تک دیکھنے والے ہیں یہ دور دکھ نہیں دیکھ سکتے لہذا ضروری ہے کہ بیٹھا جائے پلیننگ کی جائے اور ان کے منصوبوں کا ناکام بنایا جائے خان صاحب یہ ظالم جان لیں کہ انشاءاللہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خان صاحب کو زندان میں رکھ سکو ایک دن ضرور آنے والے اور جلد آئے گا کہ پاکستان کے ایوام اٹھیں گے جیل کے دروازے توڑیں گے اور خان صاحب کو بار لائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن دشمن کو چاہے آپ جس بھی جگہ سے لیکن ہمیں بڑا دکھ ہوا اس دن جب ہم نے عمر یو خان صاحب جو ہم سے سینے ہیں عمر میں تجربے میں جب پچیس مارچ کے لانگ مارچ کے دن ان دنوں میں ہم نے ان کو دیکھا کہ موت سے بچتے بچتے بچے ان کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے پیٹ پہ وہ سرخ داغ ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہیں گے جو انہوں نے اس تحریک کے لیے پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے کھائے ہیں اور پھر ہسپیٹل میں ایڈمٹ رہے اور بہت مشکل سے اللہ تعالی نے جو ہے اللہ نے کرم کیا اور ان کی زندگی بچی تو آپ نے بھی اس تحریک میں اپنا وہ حصہ ڈالا ہے جو ہمیں توقع نہیں تھی کہ آپ اس نیول پہ جا کے عمران خان صاحب سے اپنی کمیٹمنٹ کریں گے عمران خان صاحب کو ایک شیئر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور ان کے سیکٹری جنرل اور ہمارے بہت ہی قابل فخر سپوت ہزارے کی شان عمر بھائی کو ہم بلائیں گے خان صاحب کو یہ شیئر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ تاکھ میں دشمن بھی تھا خان صاحب تاکھ میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ باب بھی تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح عمر بھائی عمر اُبھان بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بینستر قابلی خان صاحب جناب راجہ ناصر علامہ راجہ ناصر صاحب چیئرمن ایم وی ایم یہاں پہ سٹیج پہ میں نے بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی ہیں پارٹی لیڈرشپ ہے سب کو اسلام علیکم اور بالخصوص خواتین و حضرات اور پریس اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھیوں کو خواتین و حضرات افتاری کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصر ان بات کروں گا کیونکہ بیٹھے صاحب نے بھی جیرمن صاحب نے بھی بات کرنی ہے اس پروگرام کو انکار کرنے میں میں رعوف حسن صاحب ہمارے سیکریٹری انفورمیشن ہے ان کو خرانج تحسین اور مبارک پیش کرتا ہوں بیٹھین پروگرام ہے رعوف صاحب ہیڈس آف ٹو یو اور کوئر کمیٹی نے ان کو ٹاسک دیا تھا خواتین و حضرات اسلاموفوبیا آیا کہاں سے سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیراعظم اور حردن عزیز قائد جناب عمران حل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنونس کیا اور ان کو مجبور کیا تاکہ اسلاموفوبیا کا دن پندرہ مارچ ہر سال یہ دن منایا جائے یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگیڈیو امپریشن بین الاقوامی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے وہ اجاگر کرنے کی بات ہے اس پہ بات چیت کرنے کی بات ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈریل ڈاؤن کریں کہ وہ آیا کدھر سے میں آپ کو مختصرا کہتا ہوں میں ویانا میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شاندرون پیلس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا تو وہاں پہ ماری ٹور گئی تھی انہوں نے بتایا کہ مسلمان فوجیں اس گیٹ تک پہنچی تھی ویانا کے گیٹس تک تو ویسٹن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے ذرا سا ٹٹولے وہ خوف سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سیولائزیشن سیمیل ہنٹنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور جلیدے اور آرٹیکلز اور یہ چیزیں لگے ہوئی ہیں اور یہ مسلم ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اور مضبوط کریں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ رول آف لوگ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں خواتین وزرات ذرا متعلق کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹری کا یہاں پہ شاگر دو تو آپ لوگوں کو تاجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹڈ جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا نام شامل ہوتا ہے وجہ انہوں نے افواج میں عرب افواج میں آٹھ ایسے انویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ بڑی جنگیں اٹھارہ ریڈز اور ان کے ماتحد تقریباً اٹھتیس مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کی ساری کامیاب اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن جو انقلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب اس دنیا میں نہیں رہے چھے سو بتیس عیسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد چھے سو پینتیس عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی چھے مہینے کے اندر اندر ایک آپ کی سسنند پرجن ایمپائر تھی اور دوسری آپ کی بزنٹائن ایمپائر تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین و ذات اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیر عظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیاد ہی تھی عدل اور انصاف وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو نہ کہ فارم فورٹی سیون کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا منڈٹ چڑھایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اسیمنیوں میں کریں گے گنیوں پہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں اور ہم لوگ ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ عوام کی نظریں ہم پہ ہیں پاکستان زندہ بار بہت اور شکریہ سن رہیں تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو اس شہر منغم بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو اس شہر میں نغم بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو ہم پالنہار ہیں بھولوں کے تم خوشبو کے رکھ ہم خوشبو کے رکھ والے ہیں تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سکھانے والے ہیں اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا جب تیخ پلے کٹ جائے گی جب شہر سفر کر جائے گا جب قتل ہوا سرسازوں کا جب کال پڑا آوازوں کا جب شہر کھنڈر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اٹھاؤگے اپنے چہرے آئینوں میں اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جاؤگے بیرس گور صاحب چیئرمن پاکستان طریقے سلام رحمان الرحیم الحمدللہ عبادہ واسولات واسلام علام اللہ نبی عبادہ جناب علامہ ناصر صاحب چیئرمن مجلس وحدت المسلمین جناب عمر عیوب خان رابدہ پوزیشن سٹیج پہ سارے محترم اور احواتین و حضرات آپ لوگوں کا اس پروگرام میں آنے کا تشریف آوری کا اس کو مزین کرنے کا بہت شکریہ یہ دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام جنہوں نے نہ صرف یہ کی کرکٹ کی دنیا میں ایک نیوٹرل ایمپائر انٹریڈیوز کروایا تھا بلکہ انہوں نے پاکستان صرف نہیں پورے مسلمان کی کے لیے یہ اقوام متحدہ کے سٹیج پہ ایک نیا دن انٹریڈیوز کروایا یہ سارا کریڈٹ اس مرد مجاہد کی طرف جاتا ہے جو آکسفرڈ کا پڑا ہوا لیکن اس کی دل میں مسلمانوں کے لیے وہ آواز موجود ہے کہ مسلمان اپنا حیثیت ہمیشہ سے منفرد رکھتے ہیں دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کوئی انسان ہر کسی کے بغیر رہ سکتا لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہ سکتا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو نفرت کا درس دیتا ہو کوئی مذہب نہیں جو دہشتگردی کا ظلم زیادتی کا درس دیتا بھی مذہب بھی بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے پالوگرز بھی بدنام ہو جاتے ہیں اگر غربت سے دہشتگردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیئے تھا آپ رہے کمی سب سے زیادہ دہشتگردی ہو اگر بے مذہبی سے دہشتگردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو احیطیت سمجھتے ہیں یا لیبرلز زیادہ سمجھتے ہیں اسلام و بھووی آقا ایک کنسپٹ ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا چار دن پہلے برطانیہ میں کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے بھاک صرف گر دیئے آپ کو معلوم ہے کہ ایون اسرائیل کی اٹیک پہ پلسٹائن کی اٹیک پہ بات پرسن یہ آپ ان کے دیکھ لیں ان کے اپنے فگرز ہیں وہ کہتا ہے تری ہنڈ سکسٹی پائی فگرز سنس اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وہاں اسلام و پی بی آ کے اٹیک بڑھ گئے اور اس میں ہر قسم کے موجود ہے چاہے وہ مسلمانوں کی نکاب پہ پہ بندی کا ہے چاہے مسلمانوں ضرور ہوگا ہسٹری ہمارے چودہ سو سال سے ہے لیکن چودہ سو سال والی ہسٹری کافی نہیں ہے ساری ترقی آفتہ دنیا میں ہر ہفتے ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے فیس بک ان کا انسٹیگرام ان کا جی میل ان کا ہارٹ میل ان کا ان ٹرنیٹ ان کا کیا ہے جو ہمارا موجود ہے کوئی بھی ایجاد اٹھا لے گزشتہ چودہ سو سال دیکھ لے اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھا کے دکھائے جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو ہم اپنا روش چوڑ بیٹھے ان کے روش پہ بھی نہ جا سکے مسلمانوں کو جانک بڑا امیر عرب دنیا سے ضرور ہوگا عرب کے شہزاد ان کے پاس اپنی دولت ہوگی لیکن صرف یورپین یونین صرف یورین یونین کے تیرہ ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے وہ سارے مسلمان دنیا کی دولت سے مور دن ہنڈر ٹائم زیادہ ہے وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آسکا لیکن کلمہ کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عزت ہیمن رائٹس تو آگئے ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہماری بہنیں بیٹی ہیں کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے اسلام کے نام سے اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے کس اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا آزاد ہوا مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا پورے یورپ میں گھومیں وہاں جا کے آپ کو پڑھے گا حلی محمد خان صاحب نے صحیح کہا میرے کام ورکر آج پاکستان تحریک انصاف کی جیرمین کے حیثیت سے کڑاؤ یہ عمران خان صاحب یہ وزن لے کے آیا مسلمان وں کو چاہیے یہ وزن اپنائے مسلمان دنیا میں سارے جائے آپ کو جمہوریت نہیں نظر آتی آپ کو جمہوریت مسلمانوں کا ہے لیکن جمہوریت آپ کو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت واپس لانا ہوگا جمہوریت کے ہم سارے مسلمان اکٹے ہیں غزہ پہ جب سے اٹیک ہوا ہے کیا مسلمان دنیا اتنا نہیں کر سکی کہ اٹلیس ہم رمضان میں سیس فائر کروائیں سیس فائر ہم ایک عرب سے زیادہ مسلمان اپنے غزہ میں رہنے والے بہن بائیوں کے لیے ہم صرف اور صرف سیس فائر تک نہیں کروا سکے رمضان میں نہیں کروا سکے یہ مسلمان ہم پھر بھی بلیم کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ ہمارا دشمن ہے یہ انہوں نے کیا کبھی ہم اپنا بھی اصلاح کر دیں اپنے بھی گھر کی خبر لے لیں ہم نے اپنی خبر لینی ہے ہم نے اپنا اصلاح آپ کرنا ہے یہاں سے شروع ہوگا تو انہیں پہ لاغو کریں گے مسلمان دنیا ڈپلومیٹک لیول پہ ناکام ہو گئی یہ صرف خان صاحب تھے دہائیو سے اقوام متعہدہ تو 45 میں آیا ہے خان صاحب 2020 میں جا کے یہ انٹروڈیوز کراتا اسلام او ہونا اس لیے ڈیموکرسی آئے گی تو مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی اور مسلمانوں کی نمائندگی ہر فورم پہ ہوگی تو مسلمانوں کے حقوق کا تحف تب ہوگا یہ دن کافی نہیں ہے انٹائی اسلام او فوبی آکے سٹپس لینے جتنے انشیٹیو پورے دنیا نے لینے ہیں وہ آج تک نہیں لیے گئے آپ کو یاد ہوگا ایک ایک اگزیکٹیو آرڈر آیا تھا اور مسلم میجاریٹی کنٹری میں سے مسلمان دنیا پہ چاہے وہ آمن پسند بھی ہو ان پہ بھی پابندی لگائے گئی تھی ڈیپلومیٹک لیول پہ ہم نے آگے بڑا کام کرنا انشیاللہ ہم یہ کمٹینیو کرتے رہیں گے لیکن اس پلیٹ فارم سے ہم پورے مسلم دنیا کو اس مسلم دنیا کو ہم پہ پیغام بیجیں گے کہ مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے اپنے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد جہد آگے بڑھنا ہے عمران خان صاحب نے بنیاد رکھی ہم آگے دیکھتے انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے پھر وزیر آزم ہوں گے وہ جو انیشیٹیو کا باقی ہے پورے دنیا نے انشاءاللہ عمران خان صاحب ہوا ہی انٹریوز کروائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا آخر میں صرف یہ ایک عرص کرتا ہوں رمضان ہے اور مجھے کہا بھی جا رہا ہے اس کو مختصر کرنا مسلمانوں کے لیے رمضان کا تقدس سب سے زیادہ لیکن انسان کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ یہ ایک فرمان ہے کہ انسان کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے انسان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے یہ ہم یہ کہہ رہے کہ یہ صرف مسلمان اور ہندو اور کرسچن نہیں ہمارے ملک میں سب برابر ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ ہندو ہیں ہم ایک ہی سیٹیزن ہیں اور ہمارے ایک حقوق ایک جیس ہیں لیکن جو باقی دنیا میں جہاں سے اسلام و اپوی بیا کا انصر آ رہا ہے ہمارا سارا کوشش کریں کہ اپنے پارلمان کو استعمال کرتے ہوئے انٹریڈیوز کروائے اور پارلمان کو انٹریڈیوز کراتے ہوئے سججشن دے کہ اپنے ڈیلیگیشن ہم انٹرنیشنل ون میں بیجے اور جو انٹی اسلام اپوی بیا کے سٹپ جو لینے تھے وہ باقی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ سٹپ لے گی آپ سب کا بہت شکریہ ماخر میں دعا کریں گے دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی و صلی و مبارک سیدنا محمد و علی محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے بہترین ہو ہم اپنے اپنی جگہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گرد نوابیں کسی دوسرے مسلمان کا خاص کر رمضان میں کیا بہتر کریں ایک عید میں ہم نئے جوڑے ناسی ہیں کسی اور کو دے دیں یا کسی کے گھر کا نان نفقہ دے دیں اس سے جو خوشی ملے گی یقین کیجئے وہ انمول ہے اللہ خفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین آمین اللہم سلی و سلی و مبارک لسیدنا محمد و علی محمد پاکستان زیدنا اللہ